اسلام علیکم و رحمت اللہ آپ پی آئی اے کی ٹکٹ اگر پرچیس کر چکے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ بلکل فری میں اس کی سیڈ سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ فری میں کیسے کریں گے سوہنی دھرتی ریمٹنس اپلیکشن کے پوائنٹس کی مدد سے اگر آپ اپنی سیڈ کی سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طریقے سے کریں گے بلکل آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں بسیکلی میں نے اپنی فیملی کے لیے اور اپنے لیے ٹکٹ بوک کی تھی تو ابھی میں سیڈ سیلیکشن کرنے لگا تھا تو میں نے سوچا ویڈیو بھی بنا دوں تاکہ آپ کو بھی اس کا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیسے ہوتا ہے تاکہ آپ نے بھی اگر کرنی ہو تو آپ کر سکیں یاد رکھئے گا یہ سوہنی دھرتی ریمٹنس اپلیکشن کے پوائنٹس کی مدد سے میں کرنے لگا ہوں اس سے پہلے اگر پیسوں کی مدد سے کیش سے آپ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ایٹی ایم کی مدد سے تو اس پہ میں نے پہلے ایک طریقہ جو ہے وہ شیئر کیا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم بلکل فری میں سوہنی دھرتی کے پوائنٹس کے ساتھ کریں گے تو پی آئی اے کی ویب سیٹ ہے پی آئی اے سی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے آپ نے پی آئی اے کی ویب سیٹ اوپن کر لینی ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پی آئی اے کے علاوہ کسی اور ائر لین پہ آپ سوہنی دھرتی کے پوائنٹس کو جو ہے وہ ردیم نہیں کر سکتے یوز نہیں کر سکتے صرف اس کے اوپر ہی کر سکتے ہیں آپ وزن زیادہ کرنا چاہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ سیٹ کی سلیکشن بھی کر سکتے ہیں یہ سب آپ کر سکتے ہیں کیسے آپ نے کرنا ہوتا ہے جب آپ اس مین پیج پہ آئیں گے یہاں پہ لکھا وہاں ملے گا مائی بوکنگ مائی بوکنگ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پلیس انٹر یور پی این ار آپ کی جو ٹکٹ ہے آپ ٹکٹ کے اوپر دیکھیں ایک ریزرویشن نمبر لکھا ہوتا ہے جسے ہم پی این ار نمبر بولتے ہیں ریزرویشن نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے وہ یہاں پہ لکھ لیتا ہوں میں جلدی سے وہ لکھنے کے بعد آگے آگیا گیا پلیس انٹر یور سر نیم تو آپ کا جو ایک ہوتا ہے فرس نیم جیسا کہ میرا طیب محمود ہے تو سر نیم میں محمود آئے گا اس طرح آپ کا جو بھی فرسٹ اور لاسٹ نیم ہے تو لاسٹ نیم والا جو بھی حصہ ہے وہ یہاں پہ لکھیں مائی بوکنگ آکے لکھا ہوئے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے مائی بوکنگ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے توڑا سا ویٹ کریں گے اس کے بعد آپ کی مکمل ٹکٹ کی ڈیٹیل یہاں پہ سامنے آ جائے گی اس طریقے سے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہے اس میں کوئی ایشیو تو نہیں ہے یہ بھی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اپنے بوکنگ آپ کے سامنے اس کے مکمل ڈیٹیل آ جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں جی میری ٹکٹ سامنے آ چکی ہے جتنے بھی میرے فیملی میمبر میرے بچے وغیرہ سارا یعنی کہ جتنے بھی لوگوں کی ٹکٹ ہوگی اگر آپ کی ایک ہی بندے کی ٹکٹ ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ آئے گا لیکن یہاں پہ ہم ٹوٹل آٹھ لوگ ہیں میری والدہ ہیں بچے ہیں وائف ہے سارے تو یہاں پہ یعنی کہ ان سب کے یہاں پہ نام آ چکے ہیں تو یہاں پہ اب سب کی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں سب کی بھی آپ کر سکتا ہے یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں گے جتنے بھی لوگوں کے نام ہوں گے ان کے آگے یہاں پہ آپ کو سیٹ سلیکشن لکھا وہ نظر آئے گا سیٹ اگر آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سیٹ سلیکشن پہ کریں گے بیگ اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں وزن یہاں پہ سلیکٹ بیگ پہ کریں گے تو میں سیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ سیٹ کے اوپر میں کلک کروں گا سیٹ کے اوپر جیسے کلک کروں گا اس کے بعد آگے آپ کے سامنے یہ آئے گا یہاں سے دوبارہ سٹارٹ سیڈ سیلیکشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس سائیڈ پہ سب کے نام ہوں گے اور اس سائیڈ پہ آپ کے سامنے یہ جہاز کے یعنی کہ پوری ایک شکل سی بنی ہوئی ہے اور اس کی چارجز کتنے ہیں یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں جو ییلو والی ہے اس کے نین فورٹی ٹو اگر آپ یہ ریڈ والی لیں گے اس کے تین ہزار سات سو اس طرح یعنی کہ بنتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر سب سے پہلے یہ دیکھیں میرے نام کے اوپر یہ دیکھیں ییلو کلر کا نشان ہے تو اس کا مطلب سب سے پہلے آپ مجھے اپنے لئے سلٹ کرنی ہوگی تو میں یہاں سے سب سے اپنے کے لئے کرتا ہوں جیسے ہی میں اپنے سلٹ کروں گا اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ جو ایرو ہے وہ دوسرے نمبر کے اوپر آ جائے گا یعنی دوسرے نمبر والے بندے کے اوپر اگر تو آپ اکیلے سوفر کر رہے ہیں وہ پھر زیادہ سی بات ہے صرف ایک ہی بندہ یہاں پہ آئے گا لیکن میرے ساتھ باقی بھی ہیں تو میں یہاں پہ آپ سب کی جو ہے وہ سٹپ بے سٹپ جو ہے وہ سلٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے سب کی سیٹے جو ہیں وہ سلٹ کر لی ہیں یہاں پہ آ بھی گیا ہے اور ٹوٹل امون کتنی بانی ہے 6594 بن رہی ہے ٹوٹل سات ممبر ہیں جو انفینٹ ہوتے ہیں ان کی سیٹ نہیں ہوتی جو چیلڈرن ہوتے ہیں ان کی بھی سیٹ ہوتی ہے تو یہ ٹوٹل ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ کانٹینیو لکھا ہوگا ہے کانٹینیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کانٹینیو کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں پیرمنٹ کا آپشن آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کا ملے گا اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کمپلیٹ بوکنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے کمپلیٹ بوکنگ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑی دیر ویٹ کیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ جائے کہ سونی دھتی پیمنٹ سلپ آئیڈی این کے پی ایس ایڈی آ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم ذرا اپلیکیشن کو اوپر کرتے ہیں اشناتی کا نمبر پاسورڈ ہے وہ لگا کے آپ نے اس میں لاغن ہو جانا ہے تو جیسے ہی آپ اپنی اپلیکیشن کے اندر لاغن ہوں گے یہاں پہ ردیم پوائنٹس کا اپشن آئے گا ردیم پوائنٹس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ پی آئی اے لکھا ہوا ہے پی آئی اے کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکس کے اوپر کلک کرنا ہے اب جو آپ کو پی ایس ایڈی ملی تھی وہ پی ایس ایڈی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے جو آپ نے اپنی پی ایس ایڈی جنریٹ کی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے پی ایس ایڈی لکھنے کے بعد نیچے نیکسٹ ہے نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے وہ کنفرم کرے گا پیمنٹ یہاں پہ دیکھیں چھہزار پانسو چھڑانویں ادھر بھی چھہزار پانسو چھڑانویں تھی ادھر بھی اتنی ہے اس کے بعد وہ کنفرم کے لیے بور ہے آپ نے کنفرم کے اوپر کلک کرنا ہے کنفرم کے اوپر کلک کریں گے اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے انتظار کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ون ٹائم پاسورڈ آئے گا ون ٹائم پاسورڈ انٹر کرنا ہے نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے نیکسٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہماری پیمیٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تھوڑا سا یہاں پہ ویڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی ہماری پیمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے یعنی کہ ہماری سیٹس جو سیٹس جو سیلیکشن تھی اپنی مرضی کی سیٹیں جو ہیں تو بک ہو چکی ہیں امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ